اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سی لگزری اور ہائی ٹیک گاڑیاں موجود ہیں آپ نے اکثر ویڈیوز میں خوبصورت کارز دیکھی ہوں گی ایسی گاڑیوں کو تو دیکھ کر ہی ان میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود جن انچوچول وحیکلز کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں انہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر نائن ایٹ ویڈ کار دوستو دنیا میں جتنے بھی کارز بنائی جاتی ہیں ان کے چار ویلز ہوتے ہیں اور ایک سپیرٹ ٹائر رکھا جاتا ہے تاکہ پینچر ہونے کی صورت میں اسے چینج کیا جا سکے لیکن یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آٹھ ویلز لگائے گئے ہیں یہ اصل میں ٹوہیٹا سیڈان ہے جسے موڈیفائی کیا گیا ہے فرنٹ سے دیکھنے میں یہ کار بلکل نورمل لگتی ہے لیکن اس کے بیک ویلز کو بہت ہی انجوزول طریقے سے موڈیفائی کیا گیا ہے اس کے بیک میں ٹرائنگل شیپ میں تین ویلز فٹ کیے گئے ہیں دو ویلز روڈ کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں جبکہ تیسرا ویلز ان کے بلکل اوپر لگایا گیا ہے اس کار کے آنر رونی گونووہ ہیں جو کہ ایک ٹیکسی کمپنی کے مالک ہیں انہوں نے ایک سپیشل آٹو ٹیم کی مدد سے یہ کار موڈیفائی کی ہے اس یونیک موڈیفیکیشن کی باوجود یہ کار بلکل پرفیٹلی چلتی ہے اور اس کے آٹو ویلز گھومتے ہیں روڈ پر جاتے ہوئے یہ کار کسی کا بھی دھیان اپنی طرف کھینچ لے گی یہ سچ میں بہت یونیک ہے نمبر ایڈ پیل پی فیفٹی دوستو آپ سب نے بہت سی سمال ٹو ڈور کارز دیکھی ہوں گی لیکن 1962 میں بنائی گئی یہ پیل پی فیفٹی منی کار دنیا میں آج تک منفیکچر کی جانے والی سب سے ٹائنی کارز میں سے ایک ہے 1962 کے دور میں یہ گاڑی بہت ہی فیمس تھی اس گاڑی کا سائز صرف ترپن انچ ہے یہ دنیا میں میس پروڈیوس کی جانے والی سب سے چھوٹی گاڑی ہے اس گاڑ میں تین سمال ٹائرز لگائے گئے تھے اور اس میں صرف ایک ہی ڈور تھا اور ایک ہی سیٹ تھی اس گاڑ میں ریورس گیر نہیں تھا ڈرائیور کو اسے اٹھا کر ہی پیچھے کرنا پڑتا تھا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس وقت اس گاڑی کی قیمت صرف دو سو پچاس ڈالرز تھی اس وقت دنیا میں ایسی صرف ستائیس کارس ہی موجود ہیں جو کہ کار کولیکٹرز اور رچ لوگوں کے پاس ہیں دو سر سولہ میں ایک آکشن میں یہ کار ایک لاکھ چھہتر ہسار ڈالر میں سیل کی گئی تھی یہ کار سچ میں بہت انیوزول ہے نمبر سیون ونڈ ایکسپلورر دوستو دنیا میں جتنی بھی کارس ہیں ان کو چلانے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے آج کل تو الیکٹرونک کارس بھی آ چکی ہیں جو کہ بیٹری پر چلتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی کار دیکھی ہے جو کہ ہوا سے چلتی ہو سننے میں تو یہ مزاق لگے گا لیکن یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوا پر ہی چلتی ہے اس یونیک کار کو بنانے والے جرمن انجینئر نے ایک ٹی وی ہوسٹ کے ساتھ صرف تیرہ ڈالرز کے خرچے پر اسے تین ہزار ایک سو سات میل چلا کر دکھایا ہے ڈیریک اور سٹیفن نے آسٹریلیا کے علاقے آلبنی سے سیڈنی اس مینی الیکٹرک کار پر سفر کیا اس کار کو ہوا سے انرجی ملتی ہے ہوا سے اس کے اندر لگے جنریٹرز میں انرجی پروڈیوس ہوتی ہے جس سے یہ بینہ رکے لگتار چلتی رہتی ہے ان دونوں نے اٹھارہ دن تک لگتار یہ کار ڈرائیب کی اور بغیر فیول کے اتنا فاصلہ تیہ کر کے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا اس میں لگا جنریٹر ہوا سے آپریٹ ہو کر بیٹری کو کونسٹینٹلی ریچارج کرتا رہتا ہے جس سے اسے پاور ملتی ہے اس کار کی ٹاپ سپیڈ 80 کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ ریلی انبیلیویبل ہے نمبر سکس اپ سائیڈ ڈاؤن کار دوستو یہ جو گاڑیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ فورڈ کا ایف ون فیفٹی موڈل پک اپ ٹرک ہے امریکہ میں یہ گاڑی ہر جگہ نظر آتی ہے 2019 میں یہ امریکہ میں سب سے زیادہ سیل کیا جانے والا پک اپ ٹرک تھا لیکن ایک یو ایس ریزیڈنٹ ریک سیلیوان نے اسے موڈیفائی کیا اور اسے ایسی شیپ دی جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو ریک نے اسے موڈیفائی کرنے میں 6 مہینے کا وقت لگایا پر ریزیلٹ سچ میں دیکھنے لائق تھا انہوں نے ایک فورڈ ایف ون ففٹی ٹرک لیا اور ایک 1999 موڈل فورڈ رینجر کار لی اور ان دونوں کی بوڈیز کو کمبائن کر دیا اس یونیک گاڑی کو روڈ پر عام گاڑیوں کی طرح چلنے کی پرمیشن بھی حاصل ہے اس گاڑی میں چار ٹائرز اوپر اور چار ٹائرز نیچے لگائے گئے ہیں اور جب یہ چلتی ہے تو سارے ٹائرز گھومتے ہیں یہ گاڑی سچ میں کمال کی ہے نمبر 5 بی ایم ڈیو اسیٹا دوستو بی ایم ڈیو کمپنی اپنی کار کے لگزری اور بیوٹیفل ڈیزائنز کے لیے بہت ہی فیمس ہے ان کی یونیک لوگ کی وجہ سے کئی میٹر دور سے ہی بی ایم ڈیو کار کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن یہ جو کیوٹ کار آپ دیکھ رہی ہیں فرسٹ گلاس میں اسے دیکھ کر کوئی بلیو نہیں کرے گا کہ یہ بی ایم ڈیو کار ہے یہ کار اتنی ٹائنی ہے کہ اس میں مشکل سے دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں بی ایم ڈیو نے یہ کار انیس ان پچاس کے دور میں بنائی تھی اس کار کا ساؤنڈ بلکل ایک رکشے کی طرح ہوتا ہے بی ایم ڈیو کمپنی اس کار کے ڈیسائن کو لے کر اتنی سیریس تھی کہ انہوں نے یہ موڈل پینتالیس ڈیفرنٹ کلرز میں لانچ کیا تھا اس کے علاوہ اس کار میں سٹینڈرڈ سے لے کر ڈیلکس تک موڈل بنائے گئے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ انیس ان پچاس سے ساٹھ کے دور میں جرمنی میں یہ کار موٹر سائیکل کے طور پر ریجسٹر کی جاتی تھی اس طرح کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کارز مینیفیکچر کی گئی تھی اس کار کا دروازہ فرنٹ میں ہی ہوتا تھا جسے کھول کر ڈرائیور اس کے اندر بیٹھ جاتا تھا اس کار کے دو مین بینیفٹس تھی تو یہ پیٹرول بہت ہی کم پیتی تھی دوسرا اسے کہیں بھی ایزیلی پار کیا جا سکتا تھا آج یہ کار آپ کو صرف کار کلیکٹرز کے پاس دیکھنے کو ملے گی جو بھی ہو یہ کار بہت ہی کیوٹ ہے نمبر فور ایکسٹر تریسٹریل وہیگل دوستو یہ جو امیزنگ کار آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی اسے روڈ پر جاتا ہوا دیکھ لے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے ایلینز ریل میں زمین پر آ گئے ہوں اس کاری کو دوہزار بارہ میں مینیفیکچر کیا گیا تھا اسے ایک انجینئر مایکل ویٹر نے ڈیسائن کیا تھا ای ٹی وی کو ایسی لک دے گئی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی شاک ہو جائے گا فسٹ آف آل تو جب یہ روڈ پر چل رہی ہو تو اسے دیکھ کر انتظہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ چل کیسے رہی ہے کیونکہ اس کے ٹائرز نظر تک نہیں آتے اس کی باڈی کو ایک ایلین ائرکرافٹ کی طرح پوری طرح کور کیا گیا ہے اس کار میں تین سیٹس ہیں دو فرنٹ اور ایک بیک سیٹ ہے اور اس کا ڈیزائن سچ میں انکریڈیبل ہے نمبر تری سی لائن دوستو کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی کار دیکھی ہے جو کہ زمین اور پانی دونوں پر چل سکے ایسا تو صرف موویز میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن سی لائن ایک ایسی کار ہے جو کہ ریال میں زمین اور پانی دونوں پر چل سکتی ہے یہ ایک فینسی کار ہے جسے دو ہزار بارہ میں بنایا گیا تھا اسے بنانے پر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈالرز خرچ ہوئے تھے انجینئرز نے اسے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ گاڑی دیکھنے میں ایک سپورٹس کار لگتی ہے لیکن اس کی شیپ ایسی ہے جسے سیکنڈز میں چینج کر کے اسے ایک بوٹ میں بتلا جا سکتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں یہ دنیا کی سب سے تیز ترین گاڑیوں میں سے ایک ہے اس کی بوڈی المونیم اور گلاس سے بنائے گئی ہے زمین پر یہ دو سو نوے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہے اور پانی میں اس کی سپیڈ بہتر کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے سی لائن دنیا میں آج تک بنائی جانے والی سب سے یونیک کارز میں سے ایک ہے نمبر ٹو رینالڈ کیو ڈیو آئی ڈی تو آپ سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ آج کل ہر جگہ ٹریفک کا کتنا مسئلہ ہے ہر ڈرائیور ہی اس پرابلم سے جھٹکارہ پانا جاتا ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے رینالڈ کمپنی نے یہ یونیک کار ڈیویلپ کی ہے یہ جو کار آپ دیکھ رہی ہیں فرسٹ گلاس میں تو یہ ایک ٹوائے لگتا ہے لیکن یہ ریال ہے اور ایک بہت ہی انجیوزول فیچر کے ساتھ آتی ہے اس کار میں ایک ڈرون سسٹم لگایا گیا ہے جو کہ ڈرائیور کو کئی میل دور کے روڈ کی کنڈیشن ڈرون کے ذریعے بتاتا ہے تاکہ وہ بیسٹ روڈ چیوز کر سکے رینالڈ نے یہ کار دوہزار چودہ میں انٹریڈیوز کروائی تھی یہ دنیا کی پہلی اسی کار ہے جس میں فولی آٹومیٹک ڈرون سسٹم موجود ہے یہ ڈرون کار کے اسی فکشن مووی کی طرح لگتی ہے لیکن اس کا یہ فیچر واقعی میں کمال کا ہے نمبر ون ٹیسکو دوستو یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پروٹوٹائپ کار تھی جسے 1948 میں بنایا گیا تھا کمپنی کا یہ ڈیزائن اتنا فیل ہو گیا تھا کہ اس کار کو کبھی میس پروڈیوز نہیں کیا گیا اس گاڑی کو ورلڈ وار ٹو کے بعد ایک امریکن سپورٹس کار کمپنی نے دیزائن کیا تھا یہ اس کمپنی کی پہلی کار تھی انجینئر گارڈن برک نے یہ کار دیزائن کی تھی اور وہ اس کمپنی کے مالک بھی تھے ان کا خیال تھا کہ یہ گاڑی کارز کی دنیا میں ریولوشن ثابت ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا گارڈن نے اسے بنانے کے لیے فائٹر پلین سے انسپریشن حاصل کی تھی پر اس آئیڈیا سے کار کی شکل اتنی عجیب بن گئی کہ کسی نے بھی اسے لائک نہیں کیا اس کار کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی بچے نے ڈیزائن کیا ہو اس میں کچھ بھی پرفیٹ نہیں تھا انفورشنیٹلی گارڈن کا یہ ڈیزائن بری طرح فیل ہو گیا تھا اور ان کی کمپنی بھی دیوالیا ہو گئی تھی آج یہ کار آپ کو ایک میوزیم میں دیکھنے کو مل جائے گی دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدرہ ٹی وی پہ فالو کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ